السلام علیکم امید کرتی ہوں سب خیر خیریے سے ہوں گے میں اپنے چینل ایس جی جگنوں میں آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں آج ہم ماشاءاللہ ربائش میریج حال میں گئے ہیں یہاں پہ ہمیں ہم نے ہمیں دعوت دی گئی تھی ہمارے تائبو کے بیٹے نے دعوت دی تھی وہ دبائی سے آیا تھا یہ دیکھو ہم میریج حال میں انٹر ہو چکے ہیں یہاں پہ ابھی بہت کم کم لوگ آئے ہوئے ہیں تو ان کو ذرا میں نے سکیپ ہی کیا ہے تو یہ دیکھیں آپ سب کے یہاں پہ روش کھیل رہی ہے اور یہاں پہ یہ یہ دیکھیں یہاں پہ یہ کچھ سوفے لگے ہوئے ہیں کچھ چیز لگی ہوئے ہیں اور کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں لیکن ابھی یہ شروعات ہوئی ہے مہمانوں کی اور یہ میں ہوں یہ میری تھوڑی سی ڈریسنگ میں آپ کو دکھا رہی ہوں گرمی بہت زیادہ تھی تو سب نے آلموسٹ لون کے ڈریس پہنے ہوئے تھے تو یہ دیکھو ایسی بھی چل رہے ہیں میں آپ کو دکھاتی ہوں یہاں پہ میرے چھوٹی سسٹر اور عروش بھی بھاگ رہی ہے چھوٹی سسٹر بھی کھڑی ہوں گی تو یہاں پہ عید کا تھرڈے آج اور عید میلن پارٹی ہی سمجھ لیں جو انہوں نے ہمیں دعوت دیا یہاں پہ تو پھوپھو لوگ آئے ہوئے ہیں تائبو کی فیملی آئی ہوئی ہے اور کچھ بچے یہ دیکھیں یہ عروش بھاگ رہی ہے یہ میری سسٹر تھی ساتھ جو اس سائیڈ کو جا رہی تھی یہ دیکھیں یہ اس کو میں روک رہی ہوں یہ نہیں رک رہی ذرا بھی نہیں اس نے بہت زیادہ یہاں پہ شور شربہ بھاگنا شروع کیا ہے بچے ساتھ مل مل کے بھاگ رہے ہیں یہ میں نے اس کو یہاں سے روکا ہے میں نے اب اسے کہا ہے وہاں جا کے بیٹھو اب یہ دیکھتے ہیں بیٹھی ہے یا نہیں بیٹھتی دیکھیں وہاں خموش ہو گیا حال میں بہت زیادہ شور تھا بچوں کا بھی اس لیے میں نے وہاں کی جو آڈیو تھی وہ سکیپ کر دی تاکہ آپ لوگوں کو میری کیلئے رواز سن سکے آپ اور آپ تک جا سکے یہ دیکھیں یہ میری سسٹر ہے چھوٹی سب سے چھوٹے والی اور اس کے ساتھ میری قزن تھی اور یہ ہم اس ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ دیکھیں روش پھیری در آکے کھڑی ہوئی ہے چھوٹے بیبیز کے پاس اور یہ دیکھیں یہ ہے چھوٹی عبریش یا عربیش مجھے نام بھول جاتا ہے ان دونوں نامے سے اس کا ایک نام ہے یا عبریش ہے یا عربیش ہے اور یہ عروش فاطمہ ہے یہ دیکھو عروش فاطمہ یہاں پہ کیسے چل رہی ہے اس کا بس چلتا ہے کہ بس ممہ مجھے چھوڑ دے اور میں پورے حال میں جیسے مرضی بھاگو یہ میں لکھ دکھا رہی ہوں آپ کو سٹریٹ کھرے ہوئے کی کہ میں ایسی تھی یہ ایک میری قزن کا بیٹا ہے جائشہ کا جیدہ کا تو اسے میں نے کہا ہے کہ میں نے آپ کی ویڈیو بنانی ہے یہ ڈر رہا تھا پھر میں نے اس کی ویڈیو بنا ہی ڈالی تھوڑی سی تو اب یہ دیکھو یہ یہاں پہ کھیل رہے تھے تقریبا بہت زیادہ بھاگ رہے تھے اب دیکھنا یہ تھوڑا سا کھیل کے اور پھر ان کا بھاگنا دیکھنا یہ کیسے بھاگ پڑتے اب یہ ہم اس کو کیا کہتے تھے اب مجھے تو سمجھ نہیں آرہی جیسے ہم ہاتھ ملا کے اور نیچے ہم اپنی مرضی سے ہاتھ رکھتے تھے الٹا یا سیدھا پھر جن کا میرے خیال میں الگ ہو جاتا تھا وہ جیت جاتی تھی اور دوسرے دو رہ جاتے تھے اس طرح کر رہے ہیں یہ اس طرح کا کھیل کھیل رہے ہیں اور بہت انجوائی کر رہی ہے روش کیونکہ اس کو میرے گھر میں ایسی والے روم میں بند کیا ہوا تھا اور وہاں سے یہ کسی اور روم میں نہیں جاتا سکتی تھی کیونکہ جب یہ جاتی تھی اس کو وہاں پہ گرمی لگتی تھی اور یہ واپس اسی روم میں آ جاتی تھی یہاں پہ یہ ایسی لگا ہوا تھا پورے حال میں تو یہاں پہ یہ اپنی مرضی سے بھاگم دوڑ یہ دیکھے کافی سارے مہمار اب آ چکے ہیں اور یہ دیکھیں یہ دیف نے بھی کھانا رکھنا شروع کر دیا ہے دیف مین بہرے سوری اگر کسی کو برا لگا ہو میں نے مذاکیہ طور پر کہا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ عروش بھی کھیل رہی ہے مرتسم آگیا ہے یہ مرتسم کے ساتھ کھیل رہے ہیں اسے میں نے کہا تھا مرتسم کو گراہ نہ دینا یہ عرشمہ نے ساتھ کھڑا ہوا اس کی خالہ کا بیٹھا اور یہ میں بیٹھی ہوئی تھی یہاں پہ سونگ چلا ہوا تھا بہت مزے کا اور میرا دل کر رہا تھا ایسے کچھ سے نہ جیسے ساز بجانے کا تو میں نے تھوڑی سی یہ بھی ویڈیو بنا لی میں نے کہا چلو ایسے سی ایسے آپ کو ڈریس بھی تھوڑا نظر آ جائے گا میرا اور میری لک بھی نظر آ جائے گی بیٹھوئی جی اس کے ساتھ ہی میں دکھاتی ہوں پورے حال جو فل ہو چکا ہے یہ دیکھیں تقریباً سب بچے کھیل رہے ہیں اور کچھ ابھی آ بھی رہے ہیں لیکن فلحال حال فل ہو چکا ہے اور یہاں پہ بچے یہ کھیل رہے تھے اور کچھ بچے ڈانس کر رہے تھے ابھی انہوں نے میزک بھی چلا دیا تھا وہاں پہ بچے کھڑے ہو کے فل ڈانسنگ والے موڑ میں لگے ہوئے تھے یہ دیکھیں یہاں پہ عروش اور اشل یہ دونوں بھی فل انجوائے کر رہی تھی اور کھیل رہی تھی اگر آپ لوگوں کو میرا ویلوگ اچھا لگ رہا ہے میرے ویلوگ کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبکرائب لازمی کیجئے گا چلیے چلتے ہیں اگلی یہ دیکھیں یہ اشل یہاں پہ کھڑی بہت زبردست ڈانس کر رہی تھی اور میں اس کو دیکھ رہی تھی پھر میں نے ایک دم سے اس کی ویڈیو بنانے شروع کر دی یہ دیکھو اس کے سٹیپ چیک کرنا اس کی ایکٹنگ چیک کرو کام چیک کرو اس کے میں کہتی ہوں کمال اور میں نے اس سے پوچھا بلا کے میں نے کہا اشل آپ نے یہ کہاں سے سکھا ہے تو آگے سے کہتی ہے یہ میری دوست نے مجھے سکھا ہے آپ بھلا پوچھے دوست بھی تو اس کے جتنی ہوگی نا اس کی فل ایکٹنگ چیک کرنا اتنے دھیرے سے کر رہی ہے نا اور فل ریدم کے ساتھ جیسے کہ کوئی بڑی ڈانسر ہو دیکھو فل یہ دیکھو یہ حالات چیک کرو اس کے یہ دیکھو ایسے کام ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کے یہ بڑی جلدی کام پک کرتے ہیں ایسے جو اُلٹے کام ہوتے ہیں نا یہ بڑی جلدی پک کرتے ہیں یہ دیکھو ویسے تو ماشاءاللہ پڑھنے میں بھی ذہین ہے ای تنگ فرسٹ آئی تھی یہ اپنی کلاس میں اور یہ دیکھو اس نے ڈانسنگ بھی اس کو کریز ہے اور اس نے اس کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے سارے ڈانس کو مظلہ ڈانس اس کے اندر ہے سمجھو اس نے اس کو اڈاپٹ کر لیا سب کو اپنا پہ لے لیا یہ دیکھو فیل کریں فیل جسٹ لائکہ فیل یہ دیکھو اس کو پتا چل گیا ہمیں اس کی ویڈیو بنا رہی ہوں میرے پاس آگی ویڈیو دیکھنے کے لیے اب یہ دیکھو اچھا میرے کیمرے پہ مٹی لگی ہوئی تھی مجھے اس بات کا پتا ہی نہیں تھا ابھی ایک کزن نے کہا ہے کہ کیمرہ تو ساف کرو کیمرہ بہت دھندلہ آ رہا ہے آپ کا تو میں نے کیمرہ ساف کیا تو اتنی کلیر مجھے ویڈیو بنا بننے لگ گئی میرے کیمرے کی تو میں پودھران ہوئی ہوں تو اتنی دن سے تو میں مٹی والی ویڈیو تھوڑی دھندلی ٹائپ بنا کے سینٹ کیے جا رہی ہوں تو میں نے کہا یہ دیکھیں اب یہ اس نے اور پہ شروع کر دیا تھا ایک اور یعنی کہ سونگ چلا تھا اس پہ کام چک کرو اس کے یہ انشاءاللہ میری فکروں کی بیٹی ہے جو اس سے بڑی بہن ہے اس کا رشتہ ہم نے لیا ہوئے اپنے بھائی کے لیے اور یہ سب سے چھوٹی ہے یہ دیکھیں اس کے کام چک کریں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اب یہ دوبارہ دیکھے گی میری طرف تو پھر بھاگ آئے گی کہ مجھے دیکھ رہی ہیں اچھا یہ اس فنکشن میں تقریبا ہمارے صاحب رشتہ دار تھے لیکن کچھ میسنگ تھے جن کو انہوں نے نہیں بلایا وہ کسی بھی ریزن کی بنا پہ لیکن میں سوچ رہی تھی کہ سب کو بلانا چاہیے تھا کیونکہ یہ ایزنگلین پارٹی تھی اس میں کسی کو گصے ناراضی نہیں کرنا چاہیے تھا یہ ہمارا کھانا کھل چکا تھا یہ وائٹ بیف تھا ساتھ یہ دیکھیں بریانی اور یہ سیخ کباب اور یہ ساتھ میں مٹن اور بیف سب کچھ تھا یہ دیکھیں بہت مزے کا کھانا تھا جو ہم نے مزے مزے سے کھایا ہے اب میں یہ کہہ رہی ہوں مجھے بھی سیخ کباب دو اب میری پلیٹ میں بھی آ جائیں گے یہ دیکھیں تقریبا سب کی پلیٹ میں آگئے ہیں میری پلیٹ میں ابھی تک نہیں یہ آگئے میری پلیٹ میں بھی آگئے سیخ کباب تو کھانا اتنا مزے کا تھا کہ مجھے بھی بہت اچھا لگا لیکن سیکھ کباب ایک دفعہ ہی بھیجے ہیں انہوں نے دوبارہ نہیں بھیجے یہ آگئی آئس کریم یہ آئس کریم گالڈرینگ سب کچھ پڑا ہویا اور سب مزے سے کھا رہے ہیں دیکھنا کچھ ہی لمحے میں کھانے کے بعد کیا سین ہوتا ہے یہ دیکھنا اب آئس کریم اٹھا لی گئی ہے اب اس کو ہم اپنی پلیٹو میں ڈالتے ہیں اور اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس کی کیا لکھ ہے یہ دیکھیں کتنے قریب سے آئس کریم میں آپ کو دکھا رہی ہوں اچھی تھی نوٹ بیر لیکن جو ہم خود وزار سے جا کے کھاتے ہیں کسی شاپ سے اس سے بہتر ہی تھی تقریبا جو بنی ہوئی ہوتی ہے والد سے بہتر تھی لیکن جو ہم کسی اچھی شاپ سے کھائیں اس سے ذرا تھوڑی نارمل تھی لیکن اچھی تھی جتنا رشت تھا اس حساب سے بہت اچھی تھی یہ تھا ماشاءاللہ ربائش ہم اللہ حافظ کر رہے ہیں اور ہم واپس گھر کو جا رہے ہیں اوکے اللہ